ابھی آپ کو بتائیں مریم نواز نے کرپشن اور بیڈ گورننس کو ریڈ لائن قرار دے دیا سیاسی مفادات کے لیے امن و امان کو ہاتھ میں لینا ناقابل قبول نامزد وزیراللہ پنجاب کہتی ہیں ٹرانسفر پوسٹنگ میں سفارش اور میرٹ کی پامالی نہیں چلے گی پارلیمانی پارٹی اجلاس سے خطاب میں بولی نواز صریف کی سیاست سے کنارہ کشی کی باتیں قیاس آرائیاں ہیں ایجنڈا اور حکومت نواز صریف کی ہے قیادت بھی وحی کریں گے مریم نواز کا صوبے میں پانچ آئیٹی سٹیز تمام شہروں کو سیف سٹی بنانے اور ائر ایمبولنس سرویس شروع کرنے کا بھی اعلان پہلی خاتون وزیراللہ کا اعزاز خواتین کے نام کر دیا کرپشن میری ریڈ لائن ہے بیڈ گورننس میری ریڈ لائن ہے پرفارمنس جو ہے وہ میری ریڈ لائن ہے لائن آرڈر کو اپنے ہاتھ میں لینا پولیٹیکل بینیفٹس کے لیے وہ میری ریڈ لائن ہے اور ٹرانسفرز پوسٹنگ اس میں سفارش اور اس میں جو میرٹ کی پامالی ہے وہ میری ریڈ لائن ہے مسلم لیگ نون جہاں بھی حکومت بنا رہی ہے چاہے وہ فیڈرل ہو یا وہ پنجاب ہو یہ نواز شریف کی حکومت یہ ایجنڈا نواز شریف صاحب نے خود بنایا ہے ایک ایک چیز میں وہ شامل ہوں گے وہ اگلے پانچ سال سیاست میں آکٹیو ہوں گے ایک لاکھ گھرم جو ہے وہ غریب کے لیے بنائیں گے اور یوز باہر جا کے پڑے سیف سٹی کو ہم پنجاب کے تمام شہروں تک لے کر جائیں گے پورے پاکستان میں ایک بھی آئیٹی سٹی نہیں تو ہم انشاءاللہ تعالی پانچ سال میں پانچ آئیٹی سٹیز بنا کر جائیں گے انٹریس فری لونز دیں گے یوز کو تاکہ وہ اپنے آئیٹی سٹارٹ اپس شروع کر سکیں پنجاب گورنٹ جو ہے وہ سکولرشپ دے یوز کو اور یوز باہر جا کے پڑے جو پڑھنا چاہتے ہیں جو میریٹ پہ ہیں وہ باہر جائیں پبلک ہسپٹلز میں اور پرائیبٹ ہسپٹلز میں فری علاج کی فری سرجریز کی فری عدویات کی سہولت جو ہے وہ بہترین طریقے سے پہنچ آئیٹی پنجاب میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم پہلا ائر ایمبلنس شروع کرنے جاتے ہیں اپگریڈیشن کریں گے پرائیمری سکولز کی سیکنڈری سکولز کی کرکلم رویو ہے اس کے اندر ساٹھ سے ستر لاکھ ریلیف پیکج جو ہے جو رمضان کا ریلیف پیکج ہے وہ ان کی دوڑ سٹیپ پہ ڈیلیور ہوئی رمضان بازار بغیر ہے وہ بھی ہم اس کے ساتھ سملٹینیس لی چلائیں گے